یا ہم سبھی اپنے جیون میں سکھ اور گھنوں کی یہ بھردی کے لیے نیتی کے وشیوں کا اشربن کر رہے ہیں نیتی ہمیں سکھاتی ہے کہ میند اور قسمت ان دونوں پر ہمیں وچار کرنا چاہیے یہ بھی پوری دنیا کو قسمت ہی سریشت لگتی ہے لیکن اندر جا کے دیکھتے ہیں تو معلوم چلتا ہے وہ قسمت محنت سے بنتی ہے جتنا آپ ادھک پرشارت کرتے ہیں ادھیم کرتے ہیں اتنی ادھک آپ کی قسمت بلند ہوتی ہے جو آج آپ کر رہے ہو یہ کل آپ کی قسمت بنے گا اور جو آپ پہلے کر چکے تھے وہ آج آپ کی قسمت بن کے سامنے آ رہا ہے تو کلملا کے بات جا رہی ہے پرشارت پر لیکن دنیا تو کیول قسمت کو دیکھتی ہے پرشارت کو کوئی نہیں دیکھتا ایک اپائیج لڑکی جس کا بچپن میں ایک پیر کڑ گیا تھا ہمالے کی چوٹی پر جا کر کہ اس نے بھارت کا جنڈا گاڑا جب اس نے بھارت کا جنڈا گاڑا اور پوری وشوے میں اس کا نام ہوا تو لوگ کہتے ہیں اس کی قسمت بہت تیج ہے لوگ قسمت دیکھتے ہیں پرشارت نہیں دیکھتے ہیں لیکن جس نے پرشارت کر کے قسمت بنائی ہے اس کی قسمت اور اس کی پرشارت کو کوئی بدل نہیں سکتا آج کی نیتی کہہ رہی ہے کہ قسمت جاننے کی اپیکشا کڑی محنت سے ناتا جھوڑے آپ ایسٹر لوجر کے پاس جاتے ہیں جوتسی کے پاس جاتے ہیں پام ریڈنگ کراتے ہیں نمت گیانی کے پاس جاتے ہیں ان کی ودیہ جھوٹی نہیں ہے سچ ہے لیکن میرا کہنا ہے کہ ان کی پاس جانے کی اپیکشا محنت سے ناتا جھوڑے ہیں کیونکہ ہاتھ میں جو لکیریں ہیں ان سے کچھ ہوتا نہیں ہے وہ بتاتی ہیں کرتی نہیں ہیں وہ صرف بتاتی ہیں آپ سب کے پاس ہاتھ ہوگا دیکھو آپ ہاتھ ہے اس میں ریکھائے ہیں دیکھو دھیان سے ریکھائے ہیں لیکن ان ریکھاؤں کی اوپر پرماتما نے آپ کو انگولی دی ہے انگولی دی ہے انگولی وہ انگولی اس بات کا پرتیق ہے کہ قسمت تمہاری تب ہی پھلت ہوگی جب تم محنت کروگے بینہ محنت کے کچھ نہیں ہوگا آج کی محنت کل کام آئے گی لوگوں کو لگتا ہے آچار ویدیہ ساگر جی مہراج آچار ویشود ساگر جی مہراج بڑی بڑی ویبوتیوں کو دیکھ لو آپ ان کا پنہ کیا تیج ہے وہ دن بھی دیکھو جب پانچ پانچ اپواس ہوئے ہوں وہ دن بھی دیکھو جب دس دس انہوں نے اپواس کیے ہوں گرمی میں پریشہوں کو سہا ہو کوئی پوچھنے والا نہ ہو پھر بھی سمتہ سے سادنہ میں لین رہے ہوں محنت کے بینا کچھ نہیں ہوتا اس لئے کڑی محنت سے ناتا جھوڑنا چاہیے قسمت کا کیا ہے کس کی قسمت کب کہاں کیسے کروٹ لے گی کوئی نہیں جانتا سبھی بچے پی ٹی میں کھڑ رہتے ہیں پی ٹی کرتے تھے نا سکول میں پی ٹی کر رہے ہیں سبھی بچے کھڑے ہیں پی ٹی پہ پی ٹی کر رہا رہا ہوں انہوں نے سی ٹی ماری انہوں نے سی ٹی ماری انہوں نے کہا اور جیسی پلٹے پہلا والا آخری اور آخری والا پہلا ہو گیا یہی قسمت کا سکہ ہے جب پلٹے گا تو پہلا والا آخری آخری والا پہلا ہو جاتا ہے لیکن وہ قسمت محنت سے بدلتی ہے محنت سے بدلتی ہے جتنی گہری محنت اتنی گہری اتنی بڑی قسمت اس لئے محنت کرنے پر قسمت ضرور بدلتی ہے قسمت کب کہاں کیسے کروٹ بدلے کی پنڈی جی کسی کو نہیں پتا ہے لیکن محنت کرنے سے قسمت ضرور بدلتی ہے اس بات کی گواہی پورائیتی حاصل دیتا ہے جو جو بڑے وقتتو کو پرابت ہوئے ہیں اپنی فیلڈ میں جو جو ٹاپ پر ہیں ان کے وقتتو کو جا کر دیکھنا سب سے سنگر سمائے جیوان ان کا ہی رہا ہوگا کیونکہ قسمت بھی پرکشہ اس کی لیتی جو سونا ہوتا ہے لوئے کی پرکشہ تھوڑنا ہوتی ہے اگر قسمت آپ کی پرکشہ لے رہی ہے آپ سے محنت کروارہی ہے تو بھگوان آپ کو محنت کے بعد کچھ دینا چاہتے بینہ محنت کے کچھ نہیں ملے گا آپ دیکھو نوجات سسو کو بھی مادوک تو پلا دیتی ہے لیکن گھٹکنا تو گھٹکنے کا پرسار تو اس کو کرنا پڑے گا آپ سب پنیاتما لوگ ہو جو آپ کو جنوانی کا شرون کرنے کا موقع مل رہا ہے جب ان پنیاتما ہیں تو کیوں نہ اپنے اس پورو کے پنے کو ایک بیج بنا کر کے محنت کی بھومی میں ڈالا جائے تاکہ کسمت کا بہت سو نورچ آئے اور آپ کو محنت کرنا ہے کس کس پر سب سے پہلی محنت کرنا ہے اپنے بھاووں پر اپنے چندن پر کہ میرا پرنام کس کے پرتی کہاں کیسا چل رہا ہے میرا پرنام میرے پرتی کیسا چل رہا ہے میرا پرنام ویاباری کے پرتی کیسا چل رہا ہے پریوار کے پرتی کیسا چل رہا ہے میرا پرنام سماج کے پرتی کیسا چل رہا ہے میرا پرنام مطر اور شترو دونوں کے پرتی کیسا چل رہا ہے اپنی ماں کو انات آسرم چھوڑنے کا بھاو آ رہا ہے کہ نہیں میرا پرنام کہاں جا رہا ہے سب سے پہلی محنت اپنے پرناموں پر کرنا چاہیے دوسری محنت کرنا چاہیے اپنی کریاؤں پر جو آپ کریا کرتے ہو اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ویپار کرنا پوجن کرنا ان ساری کریاؤں پر بھی محنت کرنا ان کریاؤں پر کی گئی محنت آپ کو بہت بڑا بنائے گی آپ دیکھو کہ ایک چھوٹا سا بیج جسی کوئی قیمت نہیں ہوتی جو ایسی پیکٹوں میں بھر کے کنارے بڑا رہتا ہے وہ چھوٹا سا بیج جب بھومی کے اندر جاتا ہے بہت محنت کرتا ہے بہت محنت کرتا ہے تب جا کر کہ وہ چھوٹا سا بیج فل دینے والا فرق چھے بنتا ہے لیکن پھر بھی دنیا کو تو قسمت دیکھتی ہے محنت نہیں دیکھتی آپ لوگ کو بھی لگتا ہوگا کیا آپ پروچن دیتے ہیں مہاراج کیا نیتی کہتے ہیں مہاراج کتے سندر رائٹنگ ہے یہ آپ کو قسمت دیکھ رہی ہے محنت نہیں دیکھ رہی جتنی اونچی قسمت ہے اس کا مطلب اس کے بیچے اتنی ادھک محنت ہے لیکن محنت ادھک کرنے کے بعد جب قسمت اونچی ہو جائے آپ پیسے میں ہو پد میں ہو ویبوتی میں ہو ویبو میں ہو تو اس کو سمحال کے رکھنا تو اس کو سمحال کے رکھنا کیونکہ جتنے بڑے پاپ ہوتے ہیں وہ بڑے پنڈ کے ادھائے میں ہوتے ہیں راوان کا پنڈ بہت دیش تھا تین کھنڈ کا سوامی تھا اٹھارہ آجار آنیاں تھے ایک لاکھ پتر تھے سوالاک ناتی تھے بہت بڑی سینہ تھی ویدیاؤں کا سوامی تھا اپنے سمائے میں اس سے ادھا ویدیاؤں کسی کے پاس نہیں تھی روی شینڈ سوامی کہتے ہیں جین رامائن میں جیسا دھیان راوڑ کرتا تھا شانتینات بھگوان کا اگر ویسا کوئی مونی کر لیتے اسی باو میں موک چھو جاتا اس نے کتنی محنت کری لیکن اس نے بنی ہوئی قسمت کو خود مٹایا ہے اپنے ہی غلط پرشارت سے کہ انہوں اپنے بھی کام کریں کس پر اپنی محنت پر کام کریں قسمت کا کیا ہے وہ تو محنت کی داسی ہے میرا تو یہی ماننا ہے اگر قسمت روٹ جائے تو اس کو محنت سے منا لینا قسمت روٹ جائے تو اس کو محنت سے منا لینا جی جا جی روٹ جائے تو سالی منا لیتی ہے جی جا جی روٹ جائے تو سالی منا لیتی ہے ایسی قسمت جو ہے وہ روٹ جائے تو محنت اس کی سالی ہے محنت سے منا لینا قسمت چل کے آئے گی محنت کرو آپ محنت کرو کس پر کرو اپنے جیون کے سنتولن پر محنت کرو اپنے جیون کے انساشن پر محنت کرو دھارمک کریا اور آپ کے ویوہارک کریا ان کے سنتولن کو بنانے محنت کرو سنگٹن پر محنت کرو سنگٹن پر محنت کرو ایکتہ میں شکتی ہے انیکتہ میں کچھ نہیں ایکتہ میں شکتی ہے ان سب کی اوپر آتما انوساشن پر محنت کرو آتما انوساشن پر محنت کرو جتنی آپ انوساشن پر محنت کروگے اتنی ادھک آپ کا سکھا چلے گا سکھا چلانا ہے آپ لوگوں کو سکہ چلانا ہو تو آج سے محنت کرنا پڑے گی بہت سندر وشال برکش بننا ہے تو اس بیچ کی طرح محنت کرنا پڑے گی ابھی یہاں بوجن کے لئے آپ جاؤ گے جب صبح دو فیر میں تو آپ کو دہی بڑے ملتے ہیں آپ تو بڑیاں پلیٹ میں رکھے کھا لیتے ہو لیکن دیکھو اس دال کے دانوں نے ان دال کے دانوں نے دہی بڑا بننے میں کتنی محنت کی ہے پہلے رات بر فلائیا اس کو پھر پیسا پھر تلا پھر چٹنی ڈالی پھر کہلایا بڑا بڑا بننا ہے تو بڑی محنت کرنا پڑے گی اور چھوٹا بننا ہے تو پھر تو کنارے پڑے رہو گے پاپڑ جیسے بڑا بننا ہے تو بڑی محنت کرنا پڑے گی آپ جتنا بڑا بنیں گے جتنی محنت کریں گے اتنا بڑا بنیں گے اور جتنے بڑے بنیں گے اتنی آپ کی قسمت چمکے گی اس نیتی کو اپنے ہردہ مطار کے رکھنا ہمیں محنت ادھک کرنا ہے قسمت کے برو سے نہیں بیٹھنا کیونکہ قسمت کا پلٹی مارے گی پتہ نہیں ہے اباؤٹ ٹن کہتے ہی آگے والا پیچھے اور پیچھے والا آگے کھڑا ملتا ہے شیش آگے دیکھیں گے بھگوان محاویر سومی کی بھولی برم پوجی اس یک کے مہا نیتی کا برم پوجی آدھت ساگردی مہراجی کی برم پوجی برم پوجی آدھت ساگردی